ٹریفک کی روانی متاثر ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں باقی شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے تو کیا ان کو روکنے کے لیے پولیس کی نفری موجود ہے یا پھر ٹریفک پولیس موجود ہے تاکہ ٹریفک کے نظام کو ٹھیک کیا جا سکے جی بالکل یہ شمشہ باد کا مین روڈ ہے یہاں پر ٹریفک کے لیے اسے مکمل طور پر لیگی خواتین کی جانب سے بند کر دیا گیا ابھی تاکہ یہاں پر نہ تو ٹریفک پولیس ایل کار موجود ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی پولیس آئی ہے متعلقہ تھانے کی پولیس آئی ہے یہاں پر لوگوں کو بھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑے ہیں لیکن لیگی خواتین ہیں وہ بڑی غمزدہ ہیں موجودہ صورت ہے جبکہ فلیکشپ میں نواز شریف کو سات سال کی سزا دی گئی ہے لیگی خواتین موجود ہے آپ بتائیے گا کیا کہیں گی فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آئے ہیں نواز شریف کے خلاف آئے ہیں کیا کہیں گی انتقام کاروائی کا حصہ ہے یہ انتقام لیا گیا ہے اسی پر مبنی یہ فیصلہ ہے جو ہمیں منظور نہیں اور ہمارے قائد کے خلاف ہے یہ فیصلہ وہ تو اتنے اچھے تھے اور حکومت اتنی اچھی وہ غریبوں کا اتنا ساہ دیتے تھے لیکن ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے نہیں مانتے فیصلہ مجھے یہ بتائیے گا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے احتجاج جو کر رہے ہیں اب اس کا دائرہ کار بھی بڑھایا جائے گا کیا احتجاج جاری ہے انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھایا جائے گا آپ دیکھیں گے پورے ملک میں ہی چلے گا کل تک دیکھنا کتنی زیادہ یہ اتزاد ہوں گے بہت زیادہ یہ بہت غلط فیصلہ گیا ہے انہوں نے اچھے کام کی ہے ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے یہی ہے نا دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو احتجاج کا دائرہ کار ہے اسے مزید وسیع کیا جائے گا آج یہ اس کا جو ابھی اچھے گوھر ایمان بتائیے گا ان کا کہنا ہے کہ احتجاج کی دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا تو لیگی خواتین کے جذبات سے تو آپ نے آگاہ کر دیا لیکن عام شہریوں کا کیا کہنا ہے وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا اثر انداز ہو رہا ہے ان پر فیصلہ جی بالکل ابھی عام شہری جو ہیں یہاں پر شمسہ بات پر تو مکمل طور پر لیگی خواتین اور لیگی کارکنان کی جانب سے روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے عام شہریوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں دیگر یہاں پر جو لوگ ہیں جنہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے ہیں کیونکہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر اس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے ہم عام لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے تو ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا ہے اچھا آپ کیا کہیں گے نواز شریف فیصلہ آیا ہے یہاں پر لیگی خواتین احتجاج کر رہی ہے تو فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سوری صاحب دیکھیں عام شہری جو ہے ابھی زیادہ تر جو لوگ ہیں انہیں فیصلے کے بارے میں نہیں پتا ہے کیونکہ فیصلہ جو آیا ہے دیگر بھی عام ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ بتائیے گا لیگی خواتین کے جالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا ہے کیسا فیصلہ ہے عدالت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں توہین ہے عدالت میں انساروں کو بند کر دینا چاہیے فیصلہ جو ہے یہ جو آیا ہے یہ جو بویا وہی کاٹ رہی ہے حکومت ہمارے سے دیگر شہری بھی موجود ہوں گے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا کیا کہیں گے فیصلہ آیا ہے نواز شریف کو سات سال کی سزا ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تو سات سالوں بہت کم ہے بہت زیادہ ہونا چاہیے اور یہ کوٹ کے خلاف کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں ان ساروں کو نواز شریف کے ساتھ بند کرنا چاہیے یہ سات سال کے ہیں ان کو ساتھ لوگوں کا یہی کہنا ہے جو عدالتی فیصلہ ہے وہ کسی کے بھی خلاف آئے اس کو تسلیم کرنا چاہیے خصوص طور پر جو آج جو یہ فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کو ماننا چاہیے اور اس کے خلاف جو لیگی خواتین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے خصوص طور پر لوگوں کو جو یہاں پر دشواری کا سامنا ہے ٹریفک کی روانی مکمل طور پر یہاں پر متاثر ہو رہی ہے دیگر بھی ہماسط خواتین موجود ہوگی ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر لوگ جو ہے موجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے لیگی خواتین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مکمل طور پر جو ہے انہوں نے زنزیروں میں اپنے آپ کو جکر لیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہے نواز شریف ان کے محبت کا اظہار ہے روتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیئے آپ بتائیں گے فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں یہ فیصلہ ہمیں نامنظور ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا آگیا کہ ہم لوگ جہاں ایسے جاج کریں گے اور دوبارہ وزیر اعظم بن کے آئیں گے یہ بہت غلط کیا ہے فیصلہ جو وزیر اعظم تین بار ملک کا رہے چکا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے ایک سے بری کر دیا ایک میں سزا دے دی بہت بری بات ہے ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا احتجاج کر رہے ہیں روڈ بلاک کیا ہوا ہے کہ احتجاج کا دائرہ کار مزید بھی بڑھائے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہ روڈ ہم کس طرح بلوک کرتے ہیں اور احتجاج کا دائرہ یہ بڑھائے جائے گا انشاءاللہ آپ پر بڑی مایوس نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور یہاں پر شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے آپ بتائیے گا کیا کہیں گی فیصلہ نواشی کے خلاف ایسے یہاں انتظار کرے دے کیا کہیں گی بیٹا میری بات میری بات بیٹی فیر مجھے آپ بتائیے گا ماموز قریشی کے امام باپ دادا پڑھتا لوگ بھی بوجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گی فیصلہ خلافہ ہے جو فیصلہ خلافہ ہے وہ غلط آیا ہے انہوں نے ملی بھگت سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے جو کرپ جو کرپ لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑتے ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے ایک سچے اور سچے آدمی کے پیچھے بھاگتے ہیں میان نواز شیف نے کوئی کرپشن نہیں کی انہوں نے ملک کو سوارا ہے کیا ملک کو سوارنے کی یہ سزا ہوتی ہے کہ آپ ان کو قید میں ڈال دیا جائے ہم اس بات کو نہیں مانتے ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہم روز دھرنے دیں گے ہم روز سڑک بلوک کریں گے جس نے روکنا ہے ہمیں روک کے دکھائے احتجاج کا دائرہ کار کو مزید بھی بڑھائے جائے گا بلکل بڑھائیں گے بڑھائیں گے آپ کیا کہیں گے فیصلے کے حوال سے کیا کہیں گے آپ نامنظور یہ فیصلہ غلط ہے پورے عوام سے پورے پاکستان سے بچے بچے سے پوچھیں کہ فیصلہ غلط ہوئے نائنصافی ہوئی ہے اگر میاں صاحب نے کوئی کریپشن نہیں کی وہ اتنے بڑے کریپشن کریپٹ آدمی وہ جہاں گیڑ ترین کو نہیں پہنچتے اب اس نے ایک کریپ کی وہ ٹیم خرید لیے کہاں کلایا ہے پیسہ اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا عمران خان کے لیے کوئی صدا نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کا بندہ ہے گوھر ایمان گوھر ایمان یہ بتائیے گا کہ اس وقت سارے لیگی کارکنان نظر آ رہے ہیں ہمیں اس کیمپ میں جو احتجاج کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن اس کیمپ میں کوئی لیگی خیادت نظر نہیں آ رہی کوئی ایسا راہنما موجود ہے نون لیگ کی طرف سے جو ان سب کارکنان کو لیڈ کرنے والا ہو آجی بلکل یہاں پر مسلم لیگ نون کا نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا ملتان یہاں سے مسلم لیگ نون جو یہاں کے چھے ہلکے ہیں یہاں سے جیتی رہی ہے لیکن آج جو فیصلہ آئے ہے اس سوال سے جو ممبر کومی اسمبلی ہو یا کوئی سیلک کا ممبر ہو خصوص طور پر اگر بات کی جائے تو یہ جو ہلکا بنتا ہے یہاں پر جاوے دہاشمی بھی جیتے رہے ہیں اس کے علاوہ نون لیگ کا گڑھ بھی رہا ہے تاریخ رشید بھی یہاں سے ہی تھے اور اس کے علاوہ یہاں سے جو دیگر ممبران ہے لیکن یہاں پر ان کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ کوئی بھی جو نون لیگی جو برکر برکر تو موجود ہے لیکن ان کے جو رہن ہوا ہیں وہ کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے یہ اپنے طور پر ہی یہ احتجاج کرے آج کی تمام جو ایکٹیوٹی تھی اس پر جو فیصلہ سننے کے لیے انہوں نے LCD بھی لگائی تھی تو لیکن یہاں پر کوئی بھی جو ان کے ساتھ ازارے ایک جاتی کے لیے نہیں آیا ہے یہاں پر تمام جو اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں جی احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر LCDs کو بھی توڑ دیا گیا خواتین آپ دیدہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ تسلیم نہیں کرتے خواتین نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا احتجاج کر رہی ہیں خواتین خاصی مایوس ہیں انہوں نے کہا کہ انتقامی کارروائی ہے فیصلہ درست نہیں ہے ہم نہیں مانتے خواتین نے کالی پتھیاں بھی بانت لیں اور کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم احتجاج کے دائرہ کار کو بڑھا دیں گے عام شہریوں کو دشواری کا بھی سامنا ہے بہت شکریہ گوھر احمان اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو العزیزیا ریفرنس اور فلیکشپ ریفرنس کیس کے بارے میں بتا رہے ہیں احتساب عدالت نے نواز شریف کو سات سال قید کا حکم دے دیا فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا اگر اس کیس کے سیاق و سباق کی بات کی جائے تو العزیزیا سٹیل میلز اور فلیکشپ انویسٹمنٹ ریفرنس قومی احتساب بیورو کی جانب سے ستمبر دو ہزار سترہ میں دائر کیا گئے تھے جن پر سماعت کے دوران روا مان انیس دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور ان دونوں ریفرنسز میں نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین نواز ملزیمان تھے جبکہ نواز شریف پر الزام ہے کہ ان کے اساس زاہر کردہ آمدن سے زائد ہے اس سارے فیصلے کے بعد عدالتی فیصلہ آنے کے بعد ملتان میں لیگی کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے جی ہاں پورے ملتان میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا جہاں جہاں پر لیگی رہنما ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ایک مرتبہ پھر رابطہ کیا ہے گوھر احمان سے جی گوھر آگاہ کیجئے گا نون لیگیوں کا کیا کہنا ہے بلکل یہ جو خواتین ہیں ان کی جانب سے احتجاج